اور وہ جو کیچ کی جو بات کر رہے ہیں سوریا کمار یادیف کا وہ مدد یادیار کیچ ہے جس طرح کپل دیف نے سر ویبین ریچرٹس کا کیچ کیا تھا فائنل ایٹی چھری میں وہ وہ تو خیر اندر ہی تھا لیکن یہ کیچ بھی مدت تو یاد رہے گا ایڈ میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں اور اس میں سارے جو پلیئرز کھلے انڈیا کی طرف سے سری بارہ پلیئرز کو انہوں نے ٹرائی کیا ورلڈ کپ اکسر پٹیل امدہ رہے آج پورا کر دیا ویرات کھولی جو اس کے لوگوں نے شکایت ہے لیکن بات وہیں آ جاتی ہے ویرات کھولی ان ساتھ میں جس بھی بمبرا کیوں ورلڈ کلاس ہیں دنیا میں ڈومینٹ کیوں کیا انہوں نے ہر فارمیٹ میں ریزن یہی ہے کہ جہاں ضرورت پرتی ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ٹیم کے لیے بہت ہی ضرورت پر فارمیسز دیتے ہیں وہاں بھی بدلہ لے کر ہی مارا ہے انہوں نے تو اسے کہتے ہیں ٹیم اسے کہتے ہیں کریج اسے کہتے ہیں پیشنز اور اسے کہتے ہیں کمال تو کمال پردشن ویرات کا روہد کا بمرا کا جس پرید اچھا ہے جو آخری دن پڑ بھی گئے ہیں ان کی بھی خیر ہے کلدیب وز برلینٹ اکسر وز برلینٹ اکسر کی تو آج بھی کار کر دی گئی ہے ہاں آپ کو آج سمجھ آیا ہوگا اور نہ گوڈ بیٹنگ سٹریپس میں کیوں کہتا ہوں کہ میرے لیے اکسر بیٹنگ آل راؤنڈر ہے حالانکہ انڈیا میں وہ کھیلتا بولنگ آل راؤنڈر ہے پھر میرے لیے اس کی جگہ ہمیشہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے کیونکہ اس کی جو بیٹنگ کی ایبیلیٹی ہے وہ انمیچیبل ہے انڈرہ نگر کا گھنڈا اور ایک راؤنڈر کی آج پرسنیلیٹی دیکھی جہاں ویرات پھولی ٹروفی اپنے ہاتھ میں آتی ہے راؤنڈر کو جا کے دیتے ہیں اور راؤنڈر اس کے بعد جس طرح اس ٹروفی کے ساتھ چیختے ہیں اور ٹروفی کو ہوا میں لہراتے ہیں سو میرے خال سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے پھر ایک اور ویڈیو بڑی وائیڈل جا ہرڈل ہے ہرڈل میں آگے راؤنڈر زمین پہ لیڈ گئے ہیں پھر ان کو کہا کہ اپنا سچن کی طرح لوگوں نے اپنے کندوں پہ اٹھایا مطلب راؤنڈر کرتے ہیں راؤنڈر نے آج بولا کہ یار دیکھیں عزت میں نے بھی بولا نا کمائی نہیں جاتی عزت زبردستی نہیں نہیں جاتی عزت اوپر والا نوازتا ہے آپ کو آپ کو بلیس کر دیتا ہے عزت کے ساتھ کہ یار یہ آپ کے نصیب میں لکھا ہو جو سکائی کا کیچ اور ہرڈک پانڈیا یار آوٹ او فول ہرڈک پانڈیا غلط جگہ جا رہے ہیں آپ سے نا 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 ویراد کولی مین اپ دی میچ اور ساتھ میں دوسرے مین اپ دی میچ جو بنتے ہیں وہ جسپیت بھمرا ایٹین توور نا وہ ڈیسائیڈر تھا گی ان کا وہاں کسی کو یقین نہیں تھا وہ جو اور ہے نا وہ آپ نکال کے دیکھ لیں پورا اور وہ ڈیسائیڈ کیا ویراد کولی پھارے میچ چھلا یہ دونوں کیوں دنیا کے ٹاپ پلیئر ہیں کیوں ہاں ہائر جب پریشر جو ہوتا ہے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے ٹو فورٹی والٹیج جب ہوتی ہے تو یہ دو کیوں پرفارم کرتے ہیں اس میں روہد بھی ہے لیکن انڈیا کو انڈیا بی سی تی آئی کو ان کی عوام کو بہت مبارک کارڈ بہن کی جانب سے کہ بہت بڑی وکٹری ہے کیونکہ بہت انتظار کیا انڈیا شاہی کی نے کرکٹ نے بہت ویٹ کیا اس کا اور ڈیزائیڈ کرتے تھے کیونکہ ان کی ٹیم بہت اچھا کے لیے انڈیا بہت ہی اچھا کے لیے نو ڈاؤٹ ساؤت آفریقہ بھی بہت اچھا کے لیے لیکن جو فنشنگ لائن جو عبور کرتا ہے نکال دیتا ہے وہی چیمپئن ہوتا ہے ویل ڈیزائیڈ چیمپئن میرے خیالتے ہیں ٹیرکٹ کا بدلہ لیا ساؤت آفریقہ سے جو پرت میں ساؤت آفریقہ سے ان کو شکست ہوئی تھی جا سوریہ کمار یادف کے 66 رنگ دے تو وہاں بھی بدلہ لے کر ہی مارا ہے انہوں نے تو اسے کہتے ہیں ٹیم اسے کہتے ہیں کریج اسے کہتے ہیں پیشنز اور اسے کہتے ہیں کمال تو کمال پردشن بیرات کا روہد کا بمرا کا جسپرید اچھا جو آخری دن پڑھ بھی گئے ان کی بھی خیر ہے کلدیب وز برلینٹ اکسر وز برلینٹ اکسر کی تو آج بھی کار کر دی گئی ہے ہاں with the ball آپ کو آج سمجھ آیا ہوگا اور نہ good batting strips میں کیوں کہتا ہوں کہ میرے لیے اکسر batting all rounder ہے حالانکہ انڈیا میں وہ کھیلتا bowling all rounder ہے پھر میرے لیے اس کی جگہ ہمیشہ batting all rounder ہے کیونکہ اس کی جو batting کی ability ہے وہ unmatchable ہے اس کی وہ skills بہت آگے کی ہیں بہت اوپر کی ہیں تو یہ آپ سب کو بھی میں کہتا ہوں اکسر کہ یہ ہوگا راہل راویڈ نے سمپ کر دیا آج راہل راویڈ کو آپ نے کتنی دفعہ ایک وشت کریڈ کا ایڈتا جا راہل راویڈ کی ایک اللہ پرسنیلیٹی آپ کو دیکھی تھی اندران نگر کا گھنڈا اور ایک راہل راویڈ کی آج پرسنیلیٹی دیکھی جہاں ویرات پولی ٹروفی اپنے ہاتھ میں آتی ہے راہل راویڈ کو جا کے دیتے ہیں راہل راویڈ اس کے بعد جس طرح اس ٹروفی کے ساتھ چیختے ہیں اور ٹروفی کو ہوا میں لہراتے ہیں سو میرے خال سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے پھر ایک اور ویڈیو بڑی وائیڈلیو ہے جہاں ہرڈل ہے ہرڈل میں آگے راہل راویڈ زمین پر لیڈ گئے ہیں پھر ان کو کہہ کہتے ہیں اپنا سچن کی طرح لوگوں نے اپنے کندوں پر اٹھایا بلکہ راہل راویڈ ڈیزارف کرتے ہیں راہل راویڈ نے آج بولا کہ یار دیکھیں عزت میں نے بھی بولا کمائی نہیں جاتی عزت زبردستی نہیں نہیں جاتی عزت اوپر والا نوازتا ہے آپ کو آپ کو بلیس کر دیتا ہے عزت کے ساتھ کہ یار یہ آپ کے نصیب میں لکھا اب راہل راویڈ جس کو دہ وال کہا جاتا تھا راہل راویڈ جو کہ اس ایرا کاجہ سچین وی بی ایس راہل راویڈ یہ سو بھی کنسیڈر ہے اس ایک بیک بون آف ایڈیا شاید وہ سکسیس اس وقت کی ٹیم میں جب راہل راویڈ خود ورلڈ فریکٹ کے ٹاپ پہ رول کرتا تھا دہ وال کے انہوں سے ایک راہل راویڈ کی ایک آئیڈنٹیٹی تھی اس وقت وہ گلوری نہیں آئی لیکن جب کوج بن گیا پایا تو آپ کو وہ گلوری ملی آپ دو وٹی سی قریب آئے فائنل میں نہیں جیس سکے آپ دوہزار اکیس کے بعد وٹی سی فائنل اسی طرح کے فائنل ہونے چاہیے اچھا سکور ہوا اور وہ جو کیچ کی جو بات کر رہے ہیں سوریا کمار یاد ہے جس طرح کپل دیف نے سر ویویان ریچرٹ کا کیچ کیا تھا فائنل ایٹی چھری میں وہ تو اندر ہی تھا لیکن یہ کیچ بھی مدت تو یاد رہے گا ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں اور اس میں سارے جو پلیئرز کھلے ہیں انڈیا کی طرف سے سری بارہ پلیئرز کو انہوں نے ٹرائی کیا ورلڈ کپ اکسر پٹیل امدہ رہے آج پورا کر دیا ویرات کھولی جو کی لوگوں شکایت ہیں لیکن بات وہیں آجاتی ہے ویرات کھولی ان ساتھ میں جس بھی بمبرا کیوں ورلڈ کلاس ہیں دنیا میں ڈومینٹ کیوں کیا انہیں ہر فارمیٹ میں ریزن یہی ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے بہت ہی ضبردہ پر فارمیسز دیتے ہیں یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ایکس کرکیٹر راشد لطیف بھارت کی جم کر تاریف کر رہے اور راشد لطیف کا کہنا ہے کہ بھارت ویلڈ ڈیزرف چیمپئن ہے کیونکہ بھارت نے اس ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہیں ہارا اور سبی میچز کنونسلی جیت لیے بھارت بہت بڑی پلاننگ اس ورلڈ کپ سے پہلے کر کے آئے تھا کہ وہ ویسٹ انڈیس اور یو ایسے میں کس طرح کے کا کرکٹ کھیلے گی اور اس لیے آپ دیکھ سکتے کہ بھارت نے ٹوٹل تیرا پلیئرز ہی اس ورلڈ کپ میں کھلائے اور جیسی کنڈیشن تھی ویسے ان لوگوں کو یوز کیا اور یہی کارن تھا کہ بھارت نے اس ورلڈ کپ کو ٹوٹلی ڈومینٹ کر لیا ایسے ہی بھارت اور پاکستان کے کرکٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبنا بلکل بھی نہ بولیں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیوار